السلام علیکم ویور کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ویور دس دن سے لگتار مجھے یہی میسیج یزا آ رہے ہیں کہ بھائی ابھی تک آپ نے بارہ وارڈ کی ویڈیو کہوں نہیں بنائی بعض اس انداز میں میسیج کرتے ہیں کہ بھائی ابھی تک آپ تیس وارڈ میں اٹکے ہوئے ہیں مارکٹ میں بارہ وارڈ کا پنکھا آ چکا ہے اس پر ویڈیو کہوں نہیں بنا رہے جب میں نے ان سے تصویر مگوائی تو واقعی اس تصویر پر بارہ وارڈ لکھا ہوا تھا یہاں بھی بھائی آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں میرا بھی آپ جیسا یہی حال تھا چھ سال پہلے میں نے دیکھا کراچی کے روڈوں پر بڑا بڑا بل بورڈ لگے ہوتے بل بورڈ پر بڑا سا لکھا ہوا تھا سیونٹی پرسنٹ بچت ازادی کی خوشی میں سیونٹی پرسنٹ بچت تو میں بھاگا بھاگا یہ ایک مشہور برینڈ ہے کپڑوں کا وہاں پہ گیا میں نے بولا دس ہزار کا جو سوٹ ہے مجھے جو انہیں تین ہزار میں مل جائے گا وہاں جائے کے مجھے پتا چلا ہے کہ بھائی آپ ٹو سیونٹی پرسنٹ آپ سمجھ گئے ہوں گے نا آپ ٹو یعنی کہ زیادہ زیادہ جو بلکو ریجیکٹ مال ہے اس پہ جو انہیں سیونٹی پرسنٹ بچتا ہے یا جس کا سیزن اینڈ ہو رہا ہے اس پہ سیونٹی پرسنٹ بچتا ہے باقی جو سوٹ ہیں جو اچھے سوٹ ہیں ان پہ بیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ یہ ڈسکونٹ مل رہی ہے اور اسی طرح ان کا بھی کمپنی کا ایک مارکٹنگ کا انداز ہے انہوں نے آپ لوگوں کو پھسانا ہوتا ہے کسی نہ کسی انداز سے ہر بندے کا یہ طریقہ وارداد ہوتا ہے آپ بھی کوئی کام کرتے ہیں تو آپ نے گاہ کو گیرنے کے لیے آپ کچھ نہ کچھ آفر دیتے ہیں کچھ نئی چیز لے کے آتے ہیں مارکٹ میں تو یہ بھی ان کا کام ہے لیکن یہاں پہ آپ نے اکلمندی کا مظاہرہ کرنا ہے آپ نے یہ چیز سوچنی ہے کہ بھئی یہ چیز واقعی اتنے وارڈ لیتی ہے یا نہیں لیتی تو جب میں نے دیکھا اگر آپ نے غور کیا ہوگا کہ بارہ وارڈ موٹا سے لکھا ہوا ہے لیکن نیچے لکھا ہوا ہے سب سے جو لو سپیڈ ہے اس پہ یہ بارہ وارڈ لیتا ہے بھئی ان سے پوچھو تو صحیح ان کو فون کر کے پوچھیں کہ فل سپیڈ پہ کتنے وارڈ لیتا ہے فل سپیڈ پہ بارہ وارڈ لے گا سپر ایشیا کی میں بات کر رہا ہوں اس کے علاوہ یہاں میں آپ کو بتاتا چلو میں دو تین نامی گرامی کمپنیوں کو مثال دوں گا وہ بھی اسی طرح ہی کام کرتے ہیں ویڈیو کے بیچ میں میں آپ کو دو کمپنیوں اور کا ذکر کروں گا اسی ویڈیو میں ذکر ہوگا سپر ایشیا کو آپ فون کر کے پوچھیں کہ بھئی فل سپیڈ پہ بارہ وارڈ لیتا ہے کیا پاکستان میں جتنی گرمی پڑ رہی ہے کراچی میں گرمی پڑ رہی ہے تو بارہ وارڈ میں یہ کام کرے گا ہر گرمی اسی تو نہیں لگا ہوتا نا یا ہم شمالی علاقہ جات میں بیٹھے ہوئے کہ یا ہو سکتے ہیں انہوں نے شمالی علاقہ جات کے لیے یہ بنایا ایسا نہیں ہے بھئی اسی طرح ایک اور پنکھا ہے نامی گرمی جیسے لاہور فین اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو ایک وضاحت کرتا چلوں ویور میرا کراچی میں ایک دوست ہے رزوان جو احسن اینڈ برادر کے نام سے ان کا الیکٹری کا سٹور ہے وہاں پنکھوں کا وہ کام کرتے ہیں لوگ بہت سارا ان کو الزامات دے رہے ہیں بہت سارا بلیم کر رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ جان بوجھ کے عادل سے یعنی میرے سے ویڈیوز بنواتے ہیں ہمارے خلاف تو ویور یا وہ جو الزام لگا رہے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں جتنی بھی ویڈیوز بنا رہا ہوں میں اپنی مرضی سے بنا رہا ہوں بھائی مجھے پتہ میں کیسے پنکھا رینج کرتا ہوں ان کا یہ کام نہیں ہے کہ مجھے پنکھا دیں اگر ایسا کام ہوتا نا تو وہ جو کام کر رہے ہیں جیسے لاہور فین میں وہ کام کر رہے ہیں میں نے لاہور فین کی ویڈیو نہیں بنائی اگر میں نے ان کا ساتھ دینا ہوتا تھا تو میں لاہور فین کا پچیس ویڈیو دکھا تھا حالانکہ بوکس کے اوپر پچیس ویڈ لکھا ہوا ہے پچیس سے تیس ویڈ ایسی بات نہیں ہے جو ویڈ اس میں لے رہا تھا فورٹی تری ویڈ لے رہا تھا میرے میٹر پر جو میں نے آپ کو دکھایا تو جو چیز تھی وہ میں نے دکھا دیا اگر میں نے ان کا ساتھ دینا ہوتا تھا میں ویڈیو اپلوڈ ہی نہیں کرتا یا دکھاتے ہی نہ اس طرح کی ویڈیو اس طرح اور آپ جو چیز سمجھتے ہیں جیسے وہ انڈیس میں کام کر رہے ہیں انڈیس کی میں نے ویڈیو بنائی اس کے علاوہ وہ کام کر رہے ہیں تیمور میں کام کر رہے ہیں تیمور کی میں نے ویڈیو بنائی بھائی لائیو دکھایا ہے میں نے بالکل ایڈٹ نہیں کیا جو چیز ہوتی ہے وہ ہی دکھاتا ہوں بھائی یا آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی ان کے پاس کوئی پنکھا ہے جو کم وار لیتا ہے جو وہ سیل کرتے ہیں آپ مجھے پنکھا دیں میں اس پر ویڈیو بنا دیتا ہوں میں آپ کو کلیر کرتا چلوں جتنے بھی پنکھوں والے ہیں کسی سے میری دوستی ہے اور نہ ہی دشمنی ٹھیک ہے میں نے وہ کام کرنا ہے جو عوام کی فیور میں جائے جو عوام کو فائدہ دے میں آپ لوگوں کو بھی یہی بولتا ہوں کہ بھئی آپ کے پاس اگر کوئی اچھا پنکھا ہے جو عوام کی فیور میں جائے مجھے دیں میں اس کو پروڈ کروں گا اس کی ویڈیو بناوں گا اتنا مارکیٹنگ جو اینا آپ کروڑوں روپیہ دیتے مجھے پتہ سلیابریٹی کو آپ کروڑوں روپیہ دے گے ویڈیو بناتے ہو داس سیکنڈ پندرہ سیکنڈڈ کے ایڈ ہوتا ہے کروڑوں روپیہ آپ لوگ دیتے ہیں اتنی مارکیٹنگ آپ کی وہ نہیں کریں گے جتنی مارکیٹنگ میں کروں گا آپ اپنا پنکھا مجھے دیں اگر آپ سمجھ دیں کہ ہمارا پنکھا دیتا ہے بوکس کوئے اوپر بھی وہ چیز لکھی ہی ہے تو میں آپ کی ویڈیو بناوں گا ٹھیک ہے اور میں اب یہ لاہور فین کی مثال دیتا چلوں لاہور فین نے بہت ساری جگہ میں نے ایڈ اس کے دیکھے ہیں آپ مختلف جو سوشل میڈیا ایپ ہیں ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ایڈ آتے ہیں ٹی وی چینل پہ ان کے ایڈ آتے ہیں اسی پرسن تک بچت بھائی یہ بھی اسی پرسن تک تب بچت ہے کہ اگر ہم شمالی لاکھا جات میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں برو بری ہو رہی ہے ہم نے سب سے لو سپیڈ پہ چلانا ہے تو ایسا نہیں ہے اتنی گرمی ہے بھائی یہاں پہ ہر بندہ فول سپیڈ پہ چلانا فول سپیڈ پہ اسی پرسن بچت نہیں ہوتی بھلے انورٹر فین ہے اسی پرسن بچت نہیں ہوتی ٹھیک ہے تیس وارڈ لیتا ہے سمجھو تیس پرسن بچت سیونٹی پرسن بچت کر دے گا اگر تیس وارڈ آپ کا لیتا ہے اگر چیلیس پرسن لیتا ہے تو سمجھو کہ ساٹھ پرسن بچت کر دے گا جو چیز ہو وہی بتانا چاہیے عوام کو یا عوام سمجھدار ہو جائے عوام کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی کچھ دیکھ لیا کریں جو بھی یہ لکھتے ہیں نا تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ بھائی اسی پرسن بچت یا نوے پرسن کوئی بچت نوے پرسن کی بات ہے آپ کو بتاتا چلوں اس کے فین کتنا بڑا برینڈ ہے یہ بھی بولتے ہیں ان کے ایڈ اگر آپ نے کمرشل دیکھا ہو تو یہ بھی بولتے ہیں بھائی نوے پرسن تک بچت میں نے بہت سارے ان کے ایڈ دیکھے ہیں شاید آپ کی نظر سے بھی گزرا ہو نوے پرسن تک بچت ہوتی ہے کسی پنکھے میں تب بھی بچت ہوگی اگر آپ نے بلکل لو سپیڈ بے چلانا ہے لو سپیڈ بے اتنی گرمی پڑھ رہی ہے بھائی لو سپیڈ میں کون چلاتا ہے یارے اتنی کراچی میں اتنی گرمی ہے پنجاب میں آج ہے پنجاب میں اتنی زیادہ گرمی ہے اور اس کے علاوہ ویور میں آج سبسکرائبر کی ریکوست نہیں کروں گا آج میں ریکوست کروں گا کہ آپ کو پتا ہے میں نے ایک ویب سیٹ بنائی ہے تیس وارڈ کی تیس وارڈ فین ڈاٹ آن لائن ٹھیک ہے گوگل میں جا کے آپ سرچ کریں گے یا کوئی اور پنکھا سرچ کریں گے میری آپ کو ویب سیٹ ہے نا اب رینک ہونا شروع ہوگی ہے ابھی تو تقریباً بیس تیس نمبر پہ آ رہی ہے ایسا ایسا انشاءاللہ پہلے پیج پہ آ جائے گی پھر آگے آ جائے گی اور یہاں خوشی کی خبر یہ ہے کہ آپ کی بہت مہربانی ایک مہینہ نہیں ہوا ویب سیٹ جو نا مونیٹائز ہو چکی اتنی جلدی جس بندے نے وہ ویب سیٹ بنائی ہے اس نے بھی بولا یار اتنی جلدی آپ نے مونیٹائز کروالی جو لوگ ایڈ دیکھتے ہیں مجھے بولتے ہیں بھائی وہاں تو ایڈ لگے ہوئے ہیں اتنی جلدی مونیٹائز ہوگی تو میرا یہ کام ہے مارکننگ کرنا سوچل میڈیا پہ میں بہت عرصے سے کام کرتا ہوں یہ میرا ایک شوق ہے ٹھیک ہے یہ ویڈیو وغیرہ بنانا میرا شوق نہیں تھا یہ جب میرے انشاءاللہ کبھی پچاس زار سبسکرائبر ہوئے نا تب میں اس پہ ایک ویڈیو بناوں گا کہ میں کیوں اس چینل پہ آیا حالانکہ میرا بیک گراؤنڈ پہ میں بہت اچھا کام کر سکتا ہوں مجھے پتا ہے کہ میں الحمدللہ اتنی مجھے مجھ میں قابلیت ہے کہ میں جو ہے نا بڑے بڑے جو یوٹیوبر ہیں ان کے ان سے اچھی ایسی ایو کر سکتا ہوں الحمدللہ مجھے اپنے آپ پر وروسہ ہے ان سے میری ایسی اچھی ہوتی ہے لیکن ابھی میرا چینل چھوٹا ہے ایسا ایسا جب سبسکرائبر بڑے ہوئے آپ لوگوں نے ساتھ اسی طرح ساتھ دیتے رہے آپ سبسکرائب کرتے رہے ویڈیو کو لائک کرتے رہے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہے تو انشاءاللہ بہت جلدی ہمارا جو چینل ہے نا بڑے بڑے یوٹیوبروں کو پیچھے چھوڑ دے گا انشاءاللہ تو چلیں ویور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ اس بات کا سمجھ آگی ہوگی اگر نہیں سمجھ آئی تو میرا نمبر آپ کو شو رہا ہوگا اس پہ آپ مجھے کمنٹ کر کے میسیجز کر کے پوچھ سکتے ہیں اور یہاں ویور ایک بات اور بتاتا چلوں ابھی مارکٹ میں ایک اور تیس وارڈ کا پنکھا آگیا ہے اے سی ڈی سی اے سی ڈی سی میں نے ذاتی طور پر اس کو چیک کر لیا ہے انشاءاللہ انقریب اس کی ویڈیو بھی آجے گی میرے چینل پر انشاءاللہ ویڈیو آئے گی انقریب ٹھیک ہے وہ بھی آپ کی فیور میں جا رہا ہے پنکھا بہت اچھا آرپیم بھی اس کے اچھے ہیں پنکھا بھی بہت اچھا ہے وارڈ بھی تیس لیتا ہے تو ویور انقریب اس ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک اپنا خیار رکھنا اللہ حافظ